کارنلی رسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجان کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے وزیراعظم کے خلاف نیشنل اسمبلی میں نان کانفیڈنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک کی اپوزیشن بہت ہی سٹرونگ ہے اب ان اپوزیشن لیڈروں میں جو سب سے مضبوط ترین لیڈر ہے وہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں ان کا زائچہ جو مہرے پیشن اظر کبھی کہتا ہے ان کی تاریخ حبدائش چھوڑی جولائی انیس سو چھوان نوحفیہ کی ہے ان کا سینڈنٹ برج حمل جسے ایریز کہا جاتے ہیں اور موجودہ جو وزیراعظم ہیں ان کی تاریخ حبدائش پانچ اکتوبر انیس سو باون اور ان کا جو تالے برج حمل نکالتے ہیں یہ ان کی وقت کی مناسبت سے یہ برج میزان آتا ہے ایک تو یہ دونوں اپوزیشن سائنز ہیں یہ دو ایسے لیڈرز ہیں کہ جن کی اپوزیشن میں دوستی ممکن نظر نہیں آتی سیاست میں کہتے ہیں کہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں ہمیشہ کے لیے اور دوستیاں بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اس وقت زائچہ ہے ہمارا آصف علی زرداری صاحب کا پیش نظر ان کے زائچے میں ان کے مہادشہ مشتری کی چل رہی ہے مشتری کا تعلق ہے ان کے زائچے میں عدل و انصاف عدلیہ کا اور یہ دور اکتیس جولائی دوہزار سترہ سے بارہ فروری دوہزار بیس تک رہے گا یہ مہادشہ زوہل میں انتردشہ مشتری کی چل رہی ہے اور ان کے زائچے کے جو سب سے خراب ستارہ ہے منوس ستارہ ہے فیعنی منوس ہے چھڑے گھر کا جو جس کا تعلق مقدمات اور قیدو بند سے ہے اتارد اور مشتری قانون اور مقدمات اور قیدو مند یہ ستارے مشتری ان کے زائچے کے باہر میں گھر کا بھی مالک ہے جو نظر بندی سے جس کا تعلق ہے قیدو مند سے تعلق ہے یہ دونوں ستارے زائچے کے تیسرے گھر میں راہو کے تو کے جنگل میں پھرسے ہوں میں ان سے متاثر ہیں ابھی چھٹے گھر کا مالک اتارد ان کے زائچے کے ساتھ میں گھر میں چل رہا ہے قیدو مند نظر بندی کی صورتیال قریب قریب دکھائی دیتی ہے اور پھر یہ اتارد جب آٹھ میں گھر میں جلا جائے گا تو یہاں یہ اکتیس تیس دسمبر دکھ رہے گا یہ سارا عرصہ ہی بہت محترم آصف علی زرزاری صاحب کے لیے آزمائش کا دور ہے اگر انہوں نے نان کانفیڈنٹ سے ووٹ لانا ہے تو انہیں تو اس سلسلے میں دیر نہیں کرنی جائیے آصف علی زرزاری کی شخصیت ایک نہائی تھی تلسماتی شخصیت ہے جب یہ صدر پاکستان تھے تو ان کے بارے میں سیاسی تجزیات اور منجبین پیشکو کیا کرتے تھے کہ ان کی حکومت اب گئی اب گئی اب گئی لیکن ان کی تلسماتی شخصیت روحانی لوگوں سے ان کی مشاورت اسٹرالجر سے ان کی مشاورت انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ ایوان صدر میں روزانہ ہی صدقہ ریا کرتے تھے اور صدقات کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ صدقے کے ساتھ قربانی بھی بڑی ایک ضروری ہے عمران خان صاحب کو میں پہلے بھی حریہ کر چکا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو مدینہ جیسے ریاست بنانے کا اعلان کر رکھا ہے کیا ہی اچھا ہو کہ سرکار دو عالم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اگر عمران خان وزیراعظم انہیں کی حصیت سے سرکار دو عالم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے فتح مکہ کی طرح پاکستان کے تمام لیڈران کو معافی دے دیں اس شرط پہ کہ وہ جو دولت بیرونے ملک پڑی ہے واپس لے کے آئیں کہ موجودہ حکومت عمران خان عام معافی کا اعلان کرے معافی کا اعلان کر کے تو دیکھے بھئی پکڑنا تو آپ نے تب بھی ہے انہیں جب یہ پیسے نہیں دیں گے کریپشن کے انظامت ان پر ثابت نیپ کر رہا ہے پبلک کا بزین بن چکا ہے مقدمات ان پر بنے ہوں میں ہیں یہاں تو یہ مقدمات پر اپنے آپ کو کلیر کریں گے نہیں کریں گے تو آپ تو پکڑ تو نہیں لیں گے لیکن کیا یہ اچھا ہوگی ایک دفعہ یہ معافی کا اعلان کر کے دیکھیں اس کی ایک ٹائم سن رکھتے ہیں چلہ کافی ہے چلے کے اندر دیکھیں کہ معیشت یہ دوست قربانی دے کے دولت ملک میں لے کے آتے ہیں نہیں لے کے آتے ہیں تو اگر یہ دوست ہمارے ملک میں دولت واپس نہیں لے کے آئیں گے تو پھر آسمانی کانسل پہ آسل پر اس درداری صاحب اس اتارے گردش میں آ سکتے ہیں اور انہیں نظر بندی کی اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں انہیں نظر بندی کی اس بائی سے گزرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کا جو ذائچہ ہے جب ہمارا ملک جدا ہوا تھا بیس دسمبر انیس سو اکتر کا جو نیا ذائچہ ہے پاکستان میں سمجھ جو مراہم ہے اس ذائچہ میں عدلیہ اور حکمرانوں کا جو مالک ستارہ زہل یہ ذائچہ کے آٹھ میں گروہ تیس جنوری دوہ دار بیس تک چلنا ہے سابقہ حکمران چاہے وہ نواز شریف ہوں چاہے زرداری صاحب ہوں اور مجودہ حکمران تحریک انصاف حمران خان صاحب ہوں اور عدلیہ یہ ایک بہت عدیب و غریب ٹرائکہ بنا ہوا ہے تو یہ علشتے رہیں گے دوہزار اٹھارہ دوہزار انیس تا وقت کے جنوری دوہزار بیس نہ آجے تالے کے درجات جب انہوں نے خلف اٹھایا تھا اٹھارہ گست دوہزار اٹھارہ یارم بچ کے چھو پیس پیلٹ اس وقت راہو کے تکی جو درجات تھے مطالعے کے درجات سے کران کرنے جا رہے ہیں اور یہ خراب عرصہ اٹھارہ دوہزار اٹھارہ سے لے کے اٹھارہ مارش دوہزار انیس تاک رہے گا تو یہ ہمارے وزیراعظم عمران خان کے لیے ایک نہایتی مشکل اور ازمائش کا دور ہے عمران خان کے خلاف اسمبلی میں نان کانفیڈنس ووٹ آنے کی ازمائش نظر آتی ہے پبلک اور جن لوگوں نے ان کو ووٹ دی ہیں مہنگائی کی وجہ سے وہ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں ان کے خلاف اتجاج کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جو ان سے بہت راضی تھے خوش تھے اس عرصے میں نراض ہو سکتے ہیں شہر اللہ اللہ جلدی کسی اور اہم روحانی اسٹرالوجیکل ٹاپک کے ساتھ آپ کی کردن میں حاضر ہوں گے